بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مذر تارڈ شکریہ تمام آباب کا جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ویڈیو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں جس کے لیے میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں اچھا جی پارگیو سٹی کے پہلے راؤنڈ بوٹ میں کھڑا ہوں میں آپ یقین کریں آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ حران ہوں گے باکستان میں بھی ایسی سوسائٹیز ہیں ایسی چیزیں ہیں ایسی گرینری ہے ایسی خوبصورت لینڈ ہے جو دیکھ کر بندہ حران رہ جاتا ہے پارگیو سٹی کا یہ مین راؤنڈ بوٹ ہے لیف سیڈ پر دیکھیں یہ ڈاؤن ٹاؤن کے نام سے یہ کمرشل پورا یہ ایک بلوک ہے پورا یہ بلوک صرف کمرشل ایکٹیویٹی ہے اس میں ڈاؤن ٹاؤن کے نام سے اس میں مختلف سائز کے جو پلوٹ ہیں وہ دیئے گئے ہیں کمرشل پلوٹ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ کمرشل پلوٹ لینا یا کمرشل بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈاؤن ٹاؤن میں کمرشل لے سکتے ہیں اس میں مختلف آپشنز ہیں آپ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہیں تو ویڈیو کے ساتھ ہمارا موبل نمبر چال رہا ہوتا ہے اسی نمبر پر وارڈ سپ ہے آپ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے اچھا جی اس کے علاوہ پارکیو سٹی پر اس سے پہلے میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ زیادہ ویڈیو بناوں تاکہ آپ کو میری ویڈیو سے زیادہ زیادہ فیدہ اصل ہو سکے زیادہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سی بھی اوسنگ پراجیکٹ میں یا پارکیو سٹی کے حوالے سے آپ کو زیادہ زیادہ انفرمیشن مل سکے کہ آپ اپنی انویسمنٹ کو کس طریقے سے کریں کس بلاغ میں کریں کس جگہ پر کریں کیا آپ نے اگر بوگن کروائی ہے انسٹالمنٹ پر تو اس کی کب بیلٹنگ ہوگی کب اس کی کتنی مشینری لگی یا کتنی لینڈ ان کے پاس موجود ہے اوورال اگر پارکیو سٹی کی بات کریں تو یہ سی ڈی اے سے اپرووڈ ہے چودری عبداللہ علیم خان صاحب کا یہ اوسنگ پراجیکٹ ہے بڑی خوبصورت لینڈ ہے ان کے پاس بڑا خوبصورت منظر ہے بڑا خوبصورت ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پارکیو سٹی اچھا جی پارکیو سٹی پر لاسٹ ٹائم جو میں نے ویڈیوز بنائی تھی میں نے اس ویڈیو میں وہ ایریا کور کیا تھا جس میں اوورسیز بلاغ میں جو بیلٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے پندرہ جولائی کو انشاءاللہ تالے اس کی بیلٹنگ ہے کافی تگو دو میں لگے ہوئے ہیں کافی مشینری لگائی ہوئے ہیں انہوں نے سائٹ پر کوشش کروں گا وہ بھی ایریا آپ کو تھوڑا دکھا دوں اس کے علاوہ جی پارکیو سٹی کے اوورال اگر بات لوکیش کی کی جائے تو آپ فیضاباد یا سیرینہ میریٹ یا ریڈ زون سے پی ایم آہوس پریزیڈنٹ آہوس سے آپ کو تقریباً تصمیل لگتے ہیں آپ کی جتنی بھی آلموسٹ آلیٹ کلاس ہے وہ ساری آہ اس ادھر گھر بنا رہے ہیں آپ اس کے اے بلاغ بی بلاغ سی ڈی ای ای ایف بلاغ میں آن گراؤنڈ اپنا گھر بنانا چاہیں یا انویسمنٹ کرنا چاہیں تو موز ویلکم ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ اچھی چیزیں آپ کو مناسب چ چیزیں اچھے ریڈ کی چیزیں آپ کو آہ دیں گے اس کے علاوہ جی آپ پارک کہ سیٹی میں آہ آور سیز بلاغ میں یا آہ گول سٹیٹ بلاغ میں آپ انویسمنٹ کرنا چاہیں جہاں پر آہ فرش بوکنگ چل رہی ہے تو آپ کے پاس بڑا اچھا آپشن ہے آپ کے پاس بڑا سنرے چانس ہے جی باور کسٹی کا آہ جو آہ ورسیز بلاغ اس میں ستر لاکھ میں آپ کی پاہی مرلہ کی بوکینگ ہوگی اور دس مرلہ کا پرات آپ کو ایک پچیس میں ملے گا اس کے علاوہ آپ گل سٹیٹ بلاغ میں بھوکنگ کرنا چاہیں تین سائز ہیں پاہی مرلا دس مرلا اور ایک کنال یہ سارا ایریا جو ہے جتنی یہ سامنے آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہ وہ ایریا جہاں پر بڑی تیزی سے گھر آباد گھروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن چونکہ اس کی خوبصورتی کی وجہ یہ ہے کہ ایک سائٹ پر مرگلہ ہلز ہے جس کی بڑی خوبصورتی ہے گرینری بہت زیادہ ہے یہ ساری بیلٹ اتنی گرین ہے سر سبز ہے کہ پندے کا دل خوش ہو جاتا ہے دیکھا دوسری بڑی بات ہے کہ اس کی رائٹ سائٹ پر جو آپ کو وہ گھر نظر آ رہے ہیں یہ ایریا نظر آ رہے ہیں وہ سارا پیری انکلیو ہے ملک ریاض صاحب کا بڑا ایک کامیاب پراجیکٹ ہے یہ دونوں بلکل ساتھ ہیں ایک سائٹ پر پارکیو سٹی ہے دوسری سائٹ پر پیری انکلیو ہے اچھا ہی میں پہلے بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ ایریا دکھاؤں وہ چیزیں دکھاؤں جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں بڑا ایک آپ کے پاس اچھا آپشن ہے یہ آپ پارکیو سٹی میں آن گراؤنڈ اپنا پلارٹ لینا چاہیں یا آپ اپنا پلارٹ سیل کرنا چاہیں پرچیز کرنا چاہیں یا کسی بھی قسم کی آپ پارکیو سٹی کے حوالے سے انفرمیشن لینا چاہیں موس ویلکم ہمارے ساتھ رابطہ کریں اس کے علاوہ آپ آور سیل بلاغ میں جس کی انشاءاللہ پندرہ جولائی کو بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ پارکیو سٹی میں ایک بہت بڑا فنکشن ہوگا جس میں جتنے بھی ممران ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے گا آپ بھی اس میں شامل ہوں اگر آپ نے سوسائٹی پالیسی کے مطابق آپ نے اپنے واجبات ادا کی ہے آپ نے اپنی قسطیں ادا کی ہیں یا آپ بیلٹنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 50% اپنی پیمنٹ ادا کریں یا اگر آپ اس دور سے کسی وجہ سے مس ہو گئے ہیں آپ اس کو اچیو نہیں کر سکے تو آپ کے لیے اگلی بیلٹنگ میں ایک آپ کے پاس اچھا موقع ہے کہ آپ ابھی اپنی تیاری کریں اور اگلی بیلٹنگ میں شامل ہو اچھے اس کے علاوہ آپ پارکسیس سٹی میں بوکنگ کروانا چاہیں اوورسیز بلاگ میں گول سٹیٹ بلاگ میں تو ابھی بھی بوکنگ ہو رہی ہے آپ کے پاس بڑا اچھا اپشن ہے آپ کے پاس بڑا سنری ٹیم ہے اس وقت بی بلاگ میں موجود ہوں گیڈ نمبر دو پر میں موجود ہوں پہنچ چکا ہوں یہ سامنے وہ ایریہ ہے جہاں پر اوورسیز بلاگ کی کرنے جا رہے ہیں تقریباً پندرہ جولائی کو بیلٹنگ آپ کے سامنے یہ ساری مشینری لگی گئی ہے سارا وہ ایریہ ہے حالانکہ میں نے گیڈ نمبر دو سے لازٹ ٹیم جو ویڈیو بنائی تھی میں ایک لنک روڈ ہے رائٹ سائٹ پر وہ جا رہی ہے یہ روڈ سری ملوٹ روڈ اسے بولتے ہیں یہ روڈ تھوڑی سی آگے جاں ہے تو لیف سائٹ پر وہ ایریہ یہ والا ایریہ جہاں پر میں اب آگیا ہوں چونکہ یہاں پر اس وقت مشینری نہیں تھی یہ ایریہ تھوڑا یہاں سے رستہ نہیں تھا تو میں متبادل رستے سے جے بلاگ اوورسیز بلاگ کی اس جگہ پر آیا تھا اور اپنے جتنے بھی دوست عباب ہمارے کلائنٹس ہیں ہمارے دوست عباب ہیں جن لوگوں نے اس پارکیو سیٹی کے جے بلاگ میں اوورسیز بلاگ میں کول سٹیٹ بلاگ میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے یا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ سائٹ پر جتنی زیادہ زیادہ چیزیں دکھا سکوں یہ میری آئندہ بھی انشاءاللہ یہ کوشش ہے کہ میں پارکیو سیٹی کے حوالے سے دیپلی جتنا بھی قریب سے آپ کو اس کی مشینری کے حوالے سے دویلمنٹ کے حوالے سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کور کروں گا یہ میری آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش ہے انشاءاللہ پندرہ جولائی کو اس کی بیلٹنگ ہونے جاری ہے یہ وہ ایریا جہاں پر اوورسیز بلاگ کے میری جتنے بھی دوست عباب جنہوں نے ہمارے ساتھ سوسائٹی پالیسی کے مطابق اپنے ڈیوز اپنے واجبات ادا کی ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس میں شامل کیا جائے گا لیفٹ رائٹ مشینری آپ کو نظر آ رہی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں آج اس کی وضاعت اس لیے نہیں کروں گا پہلے میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی اس میں میں نے بار بار آپ کو یکین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ آپ کو جو بھی پارکی سیٹی کی مینیمی کی طرف سے ڈیٹ ایناؤنس کی گئی ہے اس کے مطابق اس ٹائم پر یہ ڈیلیور بھی کریں گے انشاءاللہ یہ لینڈ تیار بھی کر لیں گے لیکن میرے کافی دوست اب آپ نہیں مانتے تھے لیکن آج میں وضاعت اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ کے سامنے ساری مشینری لگی ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی چونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے سائیڈ پر جا کر ویڈیو بنانے کا کہ آپ کو زیادہ زیادہ لینڈ کے حوالے سے جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں لوکیشن کے حوالے سے ان کے مالکان کے حوالے سے ساری چیزیں آپ کو دکھا سکوں تو سامنے دیکھیں جی آپ لیفٹ رائٹ جہاں بھی آپ کی نظر پڑے گی آپ کو مشینری ہی نظر آئے گی اچھا جی اس کے علاوہ آپ اوورسیز بلاغ گولف سٹیٹ بلاغ میں ابھی بھی بوکنگ اوپن ہے ہم انشاءاللہ بوکنگ کروا کر دیں گے اگر بوکنگ کروانا چاہیں ورسیز بلاغ میں گولف سٹیٹ بلاغ میں موسٹ ویلکم اس کے علاوہ پارکویس سٹی کے کسی بھی بلاغ ای بی سی ڈی ای 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 ایف میں یا جے بلاغ میں کوئی بھی چیز سیل یا پرچیز کرنا چاہیں موسٹ ویلکم